ہیلو گائز السلام علیکم کیسے ہیں آپ آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں کہ اڈاو فوری شاپ میں آپ اپنی اڈاو فوری شاپ میں آپ اپنی پک کو اپنی پک کی جو ایڈیٹنگ کریں اس کی بیک گرونڈ چینج کریں اپنے جو آپ نے جو ڈریس پہنا ہوئے اس ڈریس کی کلر چینج کریں اس طرح کے آپ اپشن لائے ہوں آپ اڈاو فوری شاپ میں کہ آپ اپنی پک کو ڈیزائننگ میں کس طرح بناتے ہیں اپل پرنی جو پک ہے اس کو آپ سٹیلش کی طرح بناتے ہیں تو آپ ہم اڈاو فوری شاپ میں بتائیں گے کہ اس طرح کی جو پکچر ہے یہ میں دکھا دیکھتا ہوں آپ کو مختلف سی دیو تصویریں ہیں اس میں میں نے بنائی ہیں پہلے سے یہ دیکھ لئے ہیں یہ بھی ہے اس میں سے آپ اپنی سپلکل سی سادی پکچر کو آپ کی اس طرح ایڈیٹنگ کریں گے اس کو بنائیں گے تو چلے ہم آپ کے لئے لائے ہیں اڈاو فوری شاپ سیون میں چلے ہم آپ کے لئے لائے ہیں تو آپ چلے اس طرف جہاں آپ کی وہ پک پڑی ہے میں وہیں جاتا ہوں پہلے آگا تو پک لوں گا جہاں سے میں پک حاصل کروں گا پک یہ کون سی بنانی ہے تو اس پک کو میں لے کے جا رہا ہوں اڈاو فوری شاپ سیون میں سیون میں آکے میں نے اس پک کو چھوڑ دینا ہے کھولنے کے بعد یہاں پہ اس کا کام کروں گا تو اب یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پک ہے اس کی جو ہے میں ایڈیٹنگ کروں گا اس کو سیٹنگ کروں گا اس میں اس کی بیگرونڈ چینج کروں گا یہ کس طرح کرتے ہیں اس کا طریقہ میں بتا رہے ہیں تو یہاں پہ آکے آپ نے اپنے کی بورڈ سے آپ نے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے اس کو کرنے سے یہ آپ کا دائرہ بن گیا ہے آپ کو ماؤس جو ہے آپ کا اس کے جو رائٹ کلک ہے اس کو کلک کریں گے تو یہ اس اپشن سے اس طرف سے یہ دائرہ چھوٹا ہوتا ہے اس سیٹ سے برہ ہوتا ہے اس طریقے سے اس کا جو ہے آپ اسی طرح آپ نے آرٹ دبا کے اس کی جو ہے کلر وائزنگ سیٹ کر سکتے ہیں اس کی جو ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح آپ اپنے چہرے پہ دانگ دھبے اس طرح آپ سیٹنگ کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے جو ہے تصویر کی جو بیگگرونڈ ہے وہ کس طرح اس کی ایڈیٹنگ ہوگی وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس سے پہلے جو ہے اس کی کلر سیٹنگ آپ نے اپنے کی بورڈ سے کنٹرول ایم کرنا ہے یہ شارٹ کٹ ہے اس میں آپ اس لکیر کو پکڑ کر ماؤس سے اوپر کرنے سے اس طرح آپ کی تصویر میں لائٹنگ آئے گی اس میں مختلف سے کلر ہوتے ہیں جو آپ کو کلر اچھا لگے اس میں آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کنٹرول یو کرنا ہے یہ بھی اس میں مختلف سے کلر ہیں اس میں بھی آپ اپنی تصویر کو کلر وائزنگ کر سکتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں اگر آپ کی بلیک این وائٹ ہے پکچر اس طرح ہے تو آپ اپنی بلیک این وائٹ پکچر کو بھی اپنا کلر فل بنا سکتے ہیں جس طرح آپ یہ دیکھیں اس کو آپ اس طرف لے کے آئیں گے تو وہ کلر فل بن جاتی ہے اسی طرح سے آپ اپنی جو بلیک این وائٹ ہے پکچر اس کو بھی آپ بنا سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ نے یہاں کلر فل دینا ہے آپ نے اوکے کرنا ہے اوکے کرنے کے بعد آپ نے پھر تھوڑا سا کنٹرول ایم کر کے تھوڑی سی لائٹنگ دینی ہے اب اس کے بعد میں کٹنگ کے بارے میں بتاؤں گا وہ کس طرح کی جاتی ہے تو چلیں آپ کٹنگ کے بارے میں آپ نے اس جو ٹولز ہے یہ جہاں پہ میرا ماؤس ہے یہاں پہ آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے یہاں اگر آپ رائٹ کلک کریں گے تو اس میں مختلف سے پین کوٹ ہیں آپ نے اوپر والے سے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے کٹنگ شروع کرنی ہے جہاں سے بھی آپ نے شروع کرنی ہے کٹنگ یہ دیکھ رہے ہیں میں کٹنگ کر رہا ہوں آپ نے یہاں پہنچ گیا یہ بیگرونڈ ہے اس کو بھی آپ نے کٹ کرنا ہے اس طرح سے جو ہے اس کی جو آپ نے پوری پک کی بیگرونڈ کٹ کرنی ہے وہ میں بتا رہا ہوں آپ کیسے طرح سے اس کی بیگرونڈ کو کٹ کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں اسی طرح سے اس کی بیگرونڈ اس طرح آپ بھی اپنے بالوں کی جو لیٹ ہے اس کو انگلیش میں تو ویسے لیٹ بولتے ہیں جو آگے سے تھوڑے سے بال گھنے رہتے ہیں ان کو کٹ کرنے سے اس کو لیٹ بولتے ہیں وہ لیٹ آپ بھی کٹنگ کر سکتے ہیں اب یہ دیکھ رہے ہیں جہاں سے میں نے شروع کی تھی وہاں پہ میں نے انڈ کر دیا انڈ کرنے کے بعد آپ نے رائٹ کیلئے کرنا ہے اس آپشن پہ آپ نے اوکے کرنا ہے یہاں پہ جو آپ ریزولیشن دے رہے ہیں وہ آپ اپنی پک کے ریزولیشن کے حساب سے دیں گے یہاں پہ آپ نے دو کی ریزولیشن دینی ہے اوکے کر دیں گے اب یہ دیکھ رہے ہیں جو کٹنگ کی ہے وہ کٹنگ کیس طرح دکھائی دے رہی ہے تو اس طرح سے اب اس کی جو بیکگراؤنڈ ہے وہ کس طرح چینج ہوگا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں تو چلیں آپ اس جگہ پہ دیکھ رہے ہیں آپ کو ایک پک نظر آ رہی ہے آپ نے اپنے کی بورٹ سے کنٹرول کو دبا کے اپنے سی اور وی کو دبانا ہے کٹرول کو دبا کے سی اور وی اب دیکھ رہے ہیں پہلے ایک پک تھی اب دو ہیں آپ نیچے والی پک کو پکڑ کر اپنے ماؤس سے اس میں چھوڑ دیں گے تو وہ ایٹومیٹک جو آپ نے کٹنگ کی ہے آپ کی بیکگراؤنڈ تھی وہ ختم ہو گئی ہے اب اس جو بیکگراؤنڈ ہے نیا بیکگراؤنڈ لگا سکتے ہیں اس کو اس بیکگراؤنڈ میں ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں تو چلیں آپ اس کے کلر وائزنگ کے بارے میں میں بتاتا ہوں وہ کس طرح اس کی کلر وائزنگ ہم کر سکتے ہیں تو آپ کڑے آلٹ آئی دبائیں گے اپنے کی بورڈ سے آلٹ دبا کے آئی پھر آلٹ دبا کے آئی دبانے کے بعد اے ایس یہ اپشن یہ کہتا ہے کہ آپ کی جو پک ہے اس پک میں جو بھی کلر ہے اگر اس کو آپ ایڈیٹنگ کرنا چاہتے ہیں اس میں کلر تو مختلف سے ہیں صرف بلیک اور چہرے کا کلر ہے اور اس کے جو ڈریس ہے یہ بھی بلیک ہے اگر آپ نے بلیک کو تھوڑا سا تیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے بلیک پہ سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نیچے والی جو لکیر ہے اس کو کام کرے گی اب یہ اس طرف لے کے جائیں گے تو وہ خراب ہوگی مطلب آپ کا ریزرڈ دھندرہ پن کر دے گی اس طرف جائیں گے تو وہ اپنی تصویر کو ایڈیٹنگ کرنا شروع کر دے گی اس طرح سے وہ جو پک ہے اس کی جو کلر وائزنگ فل سیٹنگ ہو رہی ہے اس طرح آپ نے زیادہ نہیں کرنی تا کہ آپ کی پک خراب نہ اوکے کر دینا ہے اوکے کرنے کے بعد تھوڑے سے اوپر اوپر باغر خراب ہے اس کو کس طرح سیٹنگ کیا جائے سکتا ہے یہ ہاتھ کا نشان ہے آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے اس اپشن پہ اس طرح آپ اپنی پک کو سیٹنگ کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں تو اس کو آپ نے کنٹرول ایم کر کے کنٹرول ایم کر کے آپ نے تھوڑا سا اور لائٹنگ میں لے کے آنا ہے یہ دیکھ رہے ہیں اس کا ایک اور طریقہ ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے آپ کے اس کے جو ہونٹ ہیں اس کو ہونٹ کو آپ کلر وائزنگ کرنا چاہتے ہیں تھوڑی سی وہ کیا کہتے ہیں کہ تھوڑی سی لبکشائی لپسٹک لگانا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ بتا رہا ہوں آپ نے یہاں سے جو آپ نے تصویر کی کٹنگ کی تھی وہی طریقہ ہے اس طرح آپ نے اس کو پہلے کٹنگ کر لینا ہے بلکل ٹھیک طریقے سے تاکہ وہ آپ لپسٹک آپ کے جو ہونٹ ہیں ان کے باہر نہ لگ جائے اس طریقے سے اس کو آپ نے کٹنگ کرنی ہے اب یہ دیکھیں کہ یہاں میں نے اوہ دو کی ریزوریشن تھی اب وہی ریزوریشن سب کچھ ہوئی ہے اب اس کی جو ہے ایڈیٹنگ کر رہا ہوں وہ کہہ ہے کنٹرول آپ نے ایم کرنا ہے یہاں پہ آپ آکے یہاں گرین لکھا ہوا ہے یہاں پہ لکھ کے آپ اس طرح آئیں گے یہ دیکھ رہے ہیں آپ کو دکھائے دے رہی ہے اس طرح آپ اپنی من پسند کا کوئی بھی کلر لگانا چاہتے ہیں تو ویسے میں وہ لگا رہا ہوں جو ایسے دکھائے دے کے اوریجنل ہیں چینج نہیں کیے اس طریقے سے میں بنانے کی کوشش کر رہا ہوں اب دیکھ رہے ہیں اس کی کوئی میں نے کٹ وٹنگ کی ہے صرف ایک شارٹ کٹ جو چیز آپ کو بتائیے اس میں آپ اپنی لیپ سٹک بھی خود بنا کے لگا سکتے ہیں اس میں دیکھ رہے ہیں اس میں بلکل نہیں ہے اور یہاں دیکھیں کہ میں نے بنائی ہے اس طریقے سے آپ اپنی من پسند پک کو ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں چلوہ آپ چلتے ہیں کہ اس کے بیگرونڈ کے بارے میں اس کا بیگرونڈ اٹھاتے ہیں اس کی بیگرونڈ میں ایڈیٹنگ کرتے ہیں وہ کس طرح اس میں ہو سکتی ہے تو میں یہاں سے ایک بیگرونڈ لیتا ہوں جو آپ اس پک میں میں میریٹنگ کروں گا اس کو اس پک میں لے کے آوں گا اور اس میں مکسنگ کروں گا تو ادھر لینے سے پہلے ایک یہ پک ہے یہ یہ بیک گرونڈ میں لے کے جاتا ہوں سرڈو فٹس اپ سیور میں اب دیکھ رہے ہیں تو اس اپشن سے اس پک کو کلک کر کے میں ادھر لے کے آوں گا تو اب ادھر پک بہت چھوٹی آئی ہے وہ کیا طریقہ وہ اس لیے کہ یہ جو بیک گرونڈ ہے یہ بل فل ایچ ڈی ہے اس کے ذریعے سے جو پک ہے وہ فل کم ریزلٹ میں ہیں تو میں بیک گرونڈ وہ اٹھا ہوں گا جو اس کے حساب کا ہوگا مطلب تھوڑا سا ریزلٹ کم ہوگا اس طریقے سے تو چلے نیچے جاتا ہوں اس کے ساتھ کا ایک بیک گرونڈ پڑا ہے وہ میں اٹھاتا ہوں جس کی میں ایڈیٹنگ بھی کے مطلب اپنی مرضی سے خود کر سکتا ہوں اس طریقے سے آپ نے ویسے تو بیک گرونڈ آپ نے ڈونڈ کر کے رکھ لینے ہیں اس طرح یہ جو بلکل سادہ ہے اس طرح آپ اپنی کوئی بیک گرونڈ آپ نے لگانا چاہتے ہیں اپنی ایوان پسند کا نیٹ سے اپنے ڈونڈ کر لینا ہے اب یہ آگئی ہے پک اس کو یہاں سے میں اس پک کو یہاں سے کلک کر کے اس میں لے کے جا سکتا ہوں اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں پک بہت بڑی آئی ہے کیونکہ پک کا جو ریزلٹ ہے وہ بہت ہی کم ہے اس لیے اس کی جو ہے پک بہت چھوٹی آ رہی تھی اگر میں اسی پک میں سیٹنگ کر بھی لیتا تو تصویر کا جو ریزلٹ ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اس لیے میں نے اس میں سیٹنگ نہیں کی ہے اس طرح سے اب اس کی میں پک کی جو سیٹنگ ہے وہ چینج کر رہا ہوں وہ کس طرح ہوگتی ہے تو یہاں میں نے کلک کی ہے اپلی کر کے میں نے کنٹرول ٹی کیا کنٹرول ٹی کرنے کے بعد رائٹ کلک نیچے اپشن آکے یہ نیچے سے جو دوسری لائن ہے دوسری یہاں پہ کلک کروں گا دیکھ رہے ہیں اس پک کی جو سیڈ ہے وہ میں نے چینج کر دیا ہے اس طرح آپ اپنے پک کی سیڈ چینج کر کے ان کو دوسری بھی بنا سکتے ہیں یہاں پہ آپ رکھے کنٹرول جے کریں گے تو آپ کی دو پک بن جائیں گی اپلی کر دیں گے اپلی کرنے کے بعد آپ نے کنٹرول جے کرنا ہے کنٹرول جے کے بعد آپ کی دو پکیں بن گئی ہیں اب اس پک پہ آپ کلک کرنا چاہتے ہو تو نہیں ہو رہی وہ کس طرح ہوگی آپ کو بتاتا ہوں آپ نے اپنے کی بورڈ سے کنٹرول کو لازمی دبانا ہے کنٹرول کو نہ دبانے کی وجہ پک کلک نہیں ہوگی اس طریقے سے آپ نے کنٹرول کو دبا کے آپ نے اس پہ یوز کرنا ہے یہ دیکھ رہے ہیں اس طرح تو اب یہ پک ہے اس کو میں نے یہاں پہ لگا دی ہے اب اس کو پک کو میں تھوڑا سا شائننگ میں لے کے ہوں گا اس کو تھوڑا سا فینسی بنانا چاہوں گا وہ کس طرح ہوتی ہے تو چلیں اس پک کو میں تھوڑا سا فینسی بنانے کے طریقے میں پڑھ رہا ہوں یہ کس طرح بنے گی اب یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ میں نے بڑی لگائی ہے تو اس میں میں مکسنگ کروں گا مکسنگ کرنے کے بارے میں کون کون سے طریقے ہیں مختلف سی چیز ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے آپ نے یہاں پہ آنا ہے سب سے پہلے اس کو آپ نے اپلی کرنا ہے یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ آگیا اپلی یہاں پہ اپلی کرنے کے بعد اس اپشن پہ آئیں گے یہ آپ کو لکیٹ دکھائی دے رہی ہے اس کو آپ نے موز سے پکڑ کر کام کرے گی یہ آپ کی کام کرے گی یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو مکسنگ اس کی ہو رہی ہے اس طریقے سے آپ اپنی جو ہے پک ایک لگا سکتے ہیں دو لگا سکتے ہیں چار بھی لگا سکتے ہیں جو آپ کو بیگرون اچھا لگے اس میں بھی اس میں آپ مکسنگ کر سکتے ہیں مکسنگ کرنے کے بعد جو طریقہ ہے وہ میں آپ بتا رہا ہوں یہ جو سائیڈ نیچے سے آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہ نوکدار چیز بنی ہوئی ہے اس کو آپ ختم کرنے سے پاڑ اب ابھی دیکھ سکتے ہیں میں آج زوم کر کے دکھا سکتا ہوں کہ یہ جو چیز ہے یہ کٹ ورٹ کی ہوئی ہے یہ پیک ہے اس پیک کو ختم کرنا ہے کیونکہ یہ کریگری ایسی نہیں ہوتی اس کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ ریزر بنا ہوئے آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ دائرہ بنا ہوئے اس دائرے کو چھوٹا بھی کر سکتے ہیں بڑا بھی کر سکتے ہیں بڑا چھوٹا کرنے کا طریقہ آپ نے ماؤس کی رائٹ کلک کریں گے اس طرح جو ہے دائرہ آپ کا چھوٹا ہوگا اس طرح بڑا ہوگا یہ دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹا ہو رہا ہے اس طرح بڑا ہو رہا ہے جہاں آپ کام کر سکیں گے آرام سے وہاں پہ اپنے کلک کرنا ہے یہ دیکھ لیں کہ نیچے آپ نے مکسنگ جو کی ہوئی تھی اس کو آپ ختم کر سکتے ہو جہاں آپ کا دل کریں جہاں آپ کو ٹھیک سے نہ لگے وہاں آپ مکسنگ کر سکتے ہو اس کی ختم کر سکتے ہو کہ اس پک کو آپ اگر کلر فل دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہے ایک دیکھا وہ میں بتاتا ہوں آپ نے اپنے کی بورٹ سے کنٹرول یو کرنا ہے کنٹرول یو کرنے کے بعد اوپر والی جو لیکین ہے اس میں مختلف سے کلر ہے آپ اپنی پک کو اگر کلر وائزنگ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں سے آپ اپنی وائزنگ پک کو کلر وائزنگ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ جو درمیان والی ہے یہ لائٹنگ فل کرتی ہے یہاں پر لائٹنگ کرتی ہے اور اس طرف سے وہ جو ہے بلیک ان وائٹ ہوتی ہے اس طرح سے آپ اپنی من پسند پک کو ایسے ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنے کے بعد ہماری بیلہ کے کن کو آپ دبائیں تاکہ ہمارے آنے والے نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ حاصل کر سکیں گے دیکھتے رہے ہمارے چینل میں آپ کو ملیں گی فن کی چیزیں اللہ حافظ